بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شخصیت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عظیم انسان اور ایک عظیم شخصیت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے انسان ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور شروع ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے شروع ہی سے اسلام کی مدد کرنے میں آگے آگے رہے اور جنگوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی ہے کرافروں کے خلاف میدان جنگ میں جا کر کے اور بہادری کا مظاہرہ کیا لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں لیکن شیعہ حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اسی لئے آپ دیکھیں شعرہ حضرات نے فلموں میں گانوں میں علی کا پہلا نمبر یہ پورا جملہ ہی باقاعدہ اس کو رواج دے دیا گیا یہ کہیں نہ کہیں نسبت وہیں سے ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شخصیت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں شیعہ حضرات نے مسلمانوں کے درمیان پھیلا دی کہ ان میں سے کچھ جملے یا بعض چیزیں ہم اور آپ عام مسلمانوں کے درمیان بھی موجود ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے لئے ایک جملہ استعمال کرنا وہ کیا ہم صحابہ کے لئے کیا استعمال کرتے جب نام لیتے رضی اللہ عنہ یا خاتون ہے تو رضی اللہ عنہ یا دو صحابہ ہے تو رضی اللہ عنہ یا کئی ایک صحابہ کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ مجمعین ہم بول دیتے لیکن علی رضی اللہ عنہ کا جب یہ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے یا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ دو اور جملوں کا اضافہ کرتے ہیں ایک جملہ کیا ہے علیہ السلام علیہ السلام ہم کس کے لئے بولتے ہیں انبیاء کے لئے نبیوں کے لئے ہم بولتے ہیں دوسرا جملہ کرم اللہ وجہہ اللہ ان کی ذات کو عزت بخشے یہ دونوں جملے جن کا معنی اپنے آپ میں بزائے ٹھیک ہے کوئی عرج نہیں لیکن سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے ان دونوں جملوں کا استعمال کس نے کیا شیعہ ذرہ یا بعض وہ لوگوں نے جن کو اس بات کی کوئی تمیز نہیں تھی کیا جملہ استعمال کرنا چاہیے اور سلف نے کیا جملہ استعمال کیا تو اگر ایک منٹ کے لئے ایک لمحے کے لئے اگر ہم یہ مان لیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جملہ لگایا جا سکتا ہے ان کی عزت کے لئے تعظیم کے لئے تقریم کے لئے تو اور صحابہ کے ساتھ بھی تو لگانا چاہیے کیونکہ سارے صحابہ محترم ہیں بلکہ اگر سارے صحابہ کے ساتھ لگانے کی آپ بات نہیں کرتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محترم تین اور شخصیات تین اور خلفاء جو ہیں کم از کم ان کے ساتھ لگاؤ لیکن ان کے ساتھ نہیں لگا پتہ یہ چلا کہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا ان کے نام کے ساتھ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں اور اگر کوئی اور استعمال کرتا تو گویا کہ ان کی تقلید کرتا ہے اور برظائر اپنے آپ میں یہ جملہ کیا ہے غلط ہے اس لئے کہ صرف نے کسی کے ساتھ بھی جملے کا استعمال نہیں کیا صحابہ میں سے دوسری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جملہ لگاتے ہیں کررم اللہ اجھہو یا علیہ السلام تو بعض شیعہ حضرات نے یہ توجیح کیے یہ وجہ بیان کیے کہ ان کے ساتھ ہم یہ جملہ اس لئے لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کسی بت کی عبادت نہیں کی یا جیسے مکہ کے مشرقین ننگے خانِ کعبہ کا تواف کرتے تھے اور لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام نہیں کیا نہ بت کی عبادت کی نہ کسی کی شرمگاہ کو دیکھا انہوں نے اس لئے ہم جملہ ان کی شان میں استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ وجہ ہے تو ایسی چیزیں تو بہت سارے صحابہ نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زبانِ جائلیت میں انہوں نے کسی بت کے عبادت نہیں کیے کسی بت کے عبادت نہیں کیے اچھا بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اسلام میں جن کی پیدائش ہوئی بہت سے صحابہ ایسے کہ ان کے اببہ مسلمان ہوئے اور پھر ان کے ہاں پیدائش ہوئی خاص طور سے وہ صحابہ جو بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو کسی کی عمر دس سال ہے کسی کی بارہ سال ہے کسی کی پندرہ سال ہے کسی کی سولہ سال ہے تو یہ سب وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اسلام میں پیدائش ہی کیے جن کی پیدائش ہی اسلام کے زمانے میں ہوئی ہے تو اگر آپ کی یہ دلیل مان لی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ استعمال کرنے کے پیچھے تو ان صحابہ کے لیے بھی یہ جملہ استعمال کرو کہ جن کی پیدائش اسلام کے زمانے میں ہوئی ہے اور وہ اسلام پر باقی رہے اچھا یہ تو دو جملے ہوئی ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا ایک اور جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ بولتے ہیں وہ کیا ہے شیرِ خدا اسد اللہ جبکہ یہ جملہ بھی ان کے لیے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب بہادر تھے بہت شجاہ تھے طاقتور تھے اور بڑے بڑے پہلوانوں کو بہادر لوگوں کو میدان جنگ میں پچھاڑ دیتے تھے فاتح خیبر ہے اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی لیکن اس کے لیے ایسا ٹائٹل دے دینا جو ٹائٹل نبی نے نہیں دیا ہے جو ٹائٹل صلف نے ان کو نہیں دیا ہے اپنی طرف سے خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے اور اسد اللہ کس کا لقب ہے حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثابت ہے تو اگر کسی کو شیرِ خدا بولنا ہے یا صد اللہ بولنا ہے تو وہ حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے نہ کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اچھا یہ تو باتیں ہوئی جو ہم مسلمانوں کے درمیان رائد ہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں عقیدے کے مسئلے میں کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ ان لوگوں نے کیسا سلوک کیا کہ ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا اسی لئے کیا کہتے ہیں یا علی المدد اور آج کا ہمارا وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان پکا سنی مسلمان کہتا ہے وہ بھی یا علی المدد کے نعرے لگا رہا ہے وہ بھی یا حسین کا بینر لگا رہا ہے آپ دیکھو گلیوں میں جا کر کے اب یا حسین کا بینر لگا ہوا ہے یہ جو بینر اور کپڑے لگواتے ہیں اور پھر ڈھول تاشے گاجے باجے سب ہوتے ہیں اس میں یا حسین لکھا ہوا ہے بلکہ اچھے خاصے مسلمانوں کے یہاں بھی ہے یا حسین کا بورڈ اب لگا رہتا ہے یا علی کا بورڈ لگا رہتا ہے یہ کیا ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے مدد کے لئے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شیعہ حضرات انبیاء سے بھی افضل مانتے انبیاء سے بھی افضل اور ان کا ایک تو بنیادی عقیدہ یہ ہے ان کے ائمہ کا شیعہ حضرات کا اور شیعہ میں سے جو کئی ایک فرقین میں سے بعض فرقوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ Extreme کو وحی دے کر کے کس کے پاس بھیجاتا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس وہ غلطی سے چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی بننا تھا علی کو لیکن غلطی سے جبریل بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اس لئے معمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے اس کے علاوہ اتنی واہیات اور فضول باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں جن کا علی رضی اللہ عنہوں سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں ہے سب شیعہ حضرات کی طرف سے منگھڑت باتیں ہیں اور اپنی طرف سے بنائی گئی باتیں ہیں تو ایسی چیزیں جو صلف نے استعمال نہیں کی ہیں یا جو صلف کے عقائد میں شامل نہیں ہے صحابہ کا جو عقیدہ نہیں ہے ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے سماج کی نقالی کرنے کے چکر میں یا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے چکر میں یا کسی صحابی سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کے چکر میں ہمیں وہ کام قطعن نہیں کرنا چاہیے جس کا تعلق یا تو خرافات سے ہو یا تو شرک سے ہو یا تو صحابہ نے یا صلف میں سے کسی نے وہ کام نہ کیا ہو تو ہمیں بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسی تمام تربیدعات اور خرافات والی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن